اس گیم میں ویٹیہ جوکھن کی سمبھاؤنا شامل ہے اور اس کی لط لگ سکتی ہے کرپیہ ذمہ داری سے اور اپنے جوکھن پر کھیلیں روپے کتنے بھی ہوتے وہ ایڈ منی کرتے ہو لیکن اپنے اکاؤنٹ سے تو کر جاتے ہیں بیسے لیکن اس ایپ میں ایڈ نہیں ہوتے تو وہ پروبلم کس پرکار سے سول کرتی ہے کرن نہیں ہے اور اس کے ساتھ ایک کسٹمر کیسے کس پرکار سے بات کرنی ہے تو اس کے لیے ویڈیو کو لچھتے دیکھیں نیچے سرویس والا بٹن دکھائی دے رہا آپ کو آئیکن اس پر آپ کو کلک کرنا ہے تو ان میں بہت زیادہ ہیلپ والے آپ سن آجائیں یعنی کس پرکار سے آپ کو سائتہ چاہیے ان سے اس پر سلیکٹ کر لینا تو میں سب سے پہلے ایک جامپل کے دور پر بتاتا ہوں ایڈ منی سے زمدیت وائی ریچارج پروبلم آپ کو ہے کوئی بھی کوئی تو پہلا اپسن ہے نو ریسیو منی منی ڈیبیٹ فروم آئی بینک اکاؤنٹ یعنی کبھی کبھی ہوتا ہے آپ کے بینک سے دوپے سے کٹ جاتے ہیں لیکن اس ایپ میں ریسیو نہیں ہوتے اس ایپ میں ایڈ نہیں ہوتے اس کے لئے آپ کو کس پرکار سے ان سے بات کرنی ہے وہ بتا دیتا ہوں دیس پہ آپ کو کلک کرنا ہے تو یہاں پہ یہ اوپسن دے رکھا ہے آپ کو دیکھ لیجئے یہاں پہ اوپسن دے رکھا ہے سب سے پہلے تو آپ کو جو پیمٹ آپ نے کہاں سے کیا فون پیسے کیا ہے یا پیٹیم سے کیا وہ سکرین سوٹ لے لینا ہے اور اس کا یو ٹی اے یو پی اے ریفرینس نمبر ہوتے ہیں بارہ ڈیجٹ کے وہ آپ کو کوپی کر لینا ہے اس کے بعد ریچارج ہیل پہ کلک کرنا ہے تو یہاں پہ جتنے بھی ریچارج کرو گے وہ سارے ریکارڈ یہاں پہ سو ہو جائیں گے دیکھو میں نے کافی زیادہ ریکارڈ یہاں پہ ریچارج کیا جس میں کچھ میرے فیلڈ ہو رکھے ہیں میں نے پیمٹ ہی نہیں کیا تھا تو جو پیمٹ نہیں کیا فیلڈ لکھ رکھا ہے یہاں پہ بھی یہاں پہ فیلڈ آ جائے گا اس کے نیچے ہیلپ والا آئیکن آ جائے گا تو اس پہ آپ کو کلک کرنا ہے تو یہاں پہ دیکھو سب سے پہلے آپ کو ریچارج آئی ڈی سب کچھ یہاں پہ دے رکھا ہے کس ڈیٹ کو آپ نے کیا تو وہ سکرین سوٹ میں نے پولا تھا وہ سکرین سوٹ آپ کو ڈال دینا اوپر اوپر پلیز انٹر یور یو ٹی آئی یو ٹی آر اور یو پی ریفرینس نمبر تو یہاں پہ بارہ ڈیجٹ کے یو پی ریفرینس نمبر ہوتے ہیں وہ بھی آپ کو یہاں پہ سب کچھ آپ سکرین سوٹ میں سب کچھ آ جائے گا وہاں سے آپ سلیکٹ کر کے یہاں پہ ڈیٹ ڈوٹ سب کچھ یہاں پہ ڈال دینا آپ کو سہی سہی اس کے بعد میں آپ کو کیا لکھنا ہے آپ کو مائی منی ریفرنڈ کر دو یا کچھ بھی لکھ دو یعنی آپ کے پیسے آپ کو واپس چاہیے آپ کے بینک سے کٹ گئے تو یہاں پہ یہ لکھ دو اور اس کے بعد میں سینڈ پہ آپ کو کلک کر دینا ہے تو یہ بس اتنے ہی کام کرنا ہے آپ کو یہاں پہ دیکھ ریچارج والے میں بہت سارے میرے فیلڈ اور اس کے نیچے ہیلو والا سینٹر بھی آ رکھا ہے تو اس پرکار سے ایڈ منی کا آپ کے پروبلم ہے وہ سال ہو جائے گی ابھی دوسری پروبلم اس ایپ میں کیا ہوتی ہے ویڈرو سے سمجھ دی یعنی آپ کا ویڈرو پروسیسنگ میں چلا جاتا ہے کافی دنوں تک تو یہاں پہ دیکھو اس پہ کلک کرو گا تو یہاں پہ کافی زیادہ دے رکھا ہے کہ ویڈرو ایک سے ساتھ دن تک پروسیسنگ میں جا سکتا ہے اور کبھی کبھی ہوتا ہے ویڈرو سو سکسیج کبھی کبھی ویڈرو سکسیج ہو جاتا ہے لیکن آپ کے بینک اکاؤنٹ میں نہیں آتا اس کے لیے کیا کرنا ہے یہ سارے اپسن ایدم سیمپل ہے اس میں دے رکھے سارے ہیلپ سینٹر دے رکھی ہے تو یہاں پہ زیادہ تر یہی پروبلم آتی ہے ویڈرو کی سمندیتی پروبلم آتی ہے یعنی پروسیسنگ چلتا رہتا ہے ملتا نہیں ہے سکسیج نہیں ہوتا ہے اس کے لیے آپ کو اس پہ کلک کرنا پڑے گا اس کے بعد وہ سکرین سوٹ لے لینا آپ کو ٹھیک ہے تو یہاں پہ ویڈرو آئی ڈی بھی ہوتی ہے تو یہاں پہ سب کچھ ساب ساب لکھ رکھا ہے انہوں نے کلک آن ویڈرو اسٹری ٹیک اسکرین سوٹ سیر دا ویڈرو آئی ڈی تو آپ کو بس اتنا ہی کام کرنا ہے آپ کو ویڈرو اسٹری میں ساکے اس پرکار سے اتنا بھی ویڈرو ہے نا اس کا ایک سکرین سوٹ لے لینا ہے اور اوپر ویڈرو آئی ڈی بھی دے رکھی ہوتی ہے جو بھی ویڈرو ہوتا ہے جو بھی آپ کا ویڈرو پروسیسنگ میں ہے نا وہ ویڈرو آئی ڈی ہے وہ آپ ان کے کسٹمر کیر کے پاس سیر کر دینا ٹھیک ہے نا تو اس پرکار سے آپ کے یہ بھی ایلپ ہو جائے گی تو ایدم سیمپل ہے میں نے آپ کو ویڈیو میں سارا سمجھا دیا اگر سمجھ میں نہیں آیا تو ایک بار اور ویڈیو دیکھ لیجئے یہی دوبارہ کیونکہ دوسری ویڈیو دیکھنے کوئی ضرورت ہی نہیں ہے اس ویڈیو میں سب کچھ بتا دیا میں نے تو ایک بار اور دیکھ لیجئے اور اس ایپ میں دیکھو تھوڑی بہت پروبلم آتی رہتی بہت زیادہ اس ایپ میں ٹریپک بھی ہے بہت زیادہ لوگ اس ایپ کو یوز بھی کرتے ہیں تو اس میں ایڈ منی سے سمجھ دید پروبلم آتی رہتی ہے ویڈیو سے سمجھ دید ساری پروبلم میں نے سول کر دی تو دنیا بات ہو